جو صورتحال امن و امان کے حوالے سے اس وقت ملک میں ہے یا پھر بے روزگاری کے حوالے سے جو صورتحال ملک کے اندر ہے میں اس پر کچھ ارث کرنا چاہوں گا اس سے پہلے بھی میں اس ایوان میں یہ ارث کر چکا ہوں کہ بروچستان اور خیبر پشتنخواہ میں بدامنی کی وجہ سے حکومتی رٹ ختم ہو چکی ہے اور مسلح قوتیں وہاں حکومت کر رہی ہیں وہاں پر ٹیکس وصول کر رہے ہیں روڈ کیو پر پلازوں پر ٹالز وصول کر رہے ہیں اور راکٹ لانچرز کے ساتھ اور دہائی آلہ ترین اسلحے کے ساتھ لیس گاؤں گاؤں پھر رہے ہیں سڑکوں پہ وہ پہرے دے رہے ہیں اور ابھی جو حال ہی میں بروچستان میں ایک ہی دن میں چار پانچ مقامات پر ریاستی اداروں پہ حملے ہوئے ہماری مسلح افواج کے جوانوں پہ حملے ہوئے یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ اگر ایوان اس پر غور نہیں کرے گا تو پھر کون غور کرے گا ہم کبھی بھی ایسے معاملات کو سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں چنانچہ دونوں طرف صورتحال جذباتی ہو جاتی ہے ایک فریق اس حد تک چلا جاتا ہے کہ پھر وہ علیدگی کی باتیں شروع کر دیتا ہے دوسری طرف بھی ہم طاقت کے ساتھ ان سے نمٹنے اور ہم مکمل طور پر ریاست کے تحفظ کے لئے آخری حد تک جانے کے لئے تیار ہیں اس قسم کے بیانات صورتحال کو اور جذباتی بناتے ہیں اور دونوں طرف سے ایک انتخاب پہ چلے جانے کا عمل وہ پاکستان کی سلامتی کے لئے آج ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے جناب سپیکر ان سارے معاملات کو سیاسی لوگ ہی تیہ کر سکتے ہیں آج سیاسی لوگوں کی اہمیت ختم کی جا رہی ہے جہاں معروف معاملہ فهم تجربہ کار اور سینئر سیاسی قیادت ہے ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے ظاہر ہے کہ اس کی جگہ نئے نوجوان لیں گے وہ تجربہ بھی نہیں رکھتے معاملہ فہمی سے بھی محروم ہوتے ہیں جذباتی بھی ہوتے ہیں اور اس سے معاملات اس قدر علج جاتے ہیں کہ پھر اس گتھی کو سلجانا ریاست کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے سیاستدانوں کو با اختیار بناو سیاستدانوں کو معاملات حوالے کریں سب چیزیں اپلے اندر سمیٹنا اور سارے معاملات کے لیے فیصل آباد کا گھنٹہ گھر بن جانا ہر چیز کے لیے خود امرت دھارہ بر جانا یہ شاید ایک خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن یہ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا میں آج بھی سوچتا ہوں کہ کیا ہماری حکومت کے پاس یہ صلاحیت ہے کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ خود فیصلہ کر سکے یا اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر پارلیمان خود اس کے لیے کوئی اقدام کرے مذاکرات کرے بات چیت کرے اور ملک کے اندر اس استقراب کو ختم کرے ہم پروکسی جنگ لڑ رہے ہیں یہ ہمارے اپنے مفاد کی جنگ نہیں ہے بلکہ عالمی قوت دخیل ہو رہی ہیں اور عالمی قوت اس صورتحال کا فائدہ اٹھا رہی جناب سپیکر یہ بات آپ سے بھی مخفی نہیں ہے کہ اس وقت خطہ پاکستان اس پروکسی وار کا ایک میدان جنگ بنا ہوا ہے امریکہ چائنہ سی پیک اور گوادر یہ سارے وہ معاملات ہیں کہ جہاں پر ایک سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے جس کے ساتھ آپ نے معاہدات کی ہوئے ہیں لیکن آج ان میگا پروجیکٹس کے سامنے رکاوٹیں کھڑی ہو گئی ہیں ہمارے ڈیرہ اسمائل خان لکی مروت سے لے کر آپ پورے بلوچستان کے طرف جائیں یہ سی پیک ایریا اس وقت ان کے قبضے میں ہے اور وہاں پر کوئی ترقیاتی کام اب ممکن نہیں ہے اس وقت بلوچستان میں یہی نعرے ہیں کہ چین نکل جائے پاکستان نکل جائے حالات یہاں تک چلے گئے ہیں سنگینی صورتحال کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ کچھ ایریاز میں آج سکولوں کے اندر کالجوں کے اندر پاکستان کا ترانہ نہیں پڑا جا سکتا ان کے اندر پاکستان کا جھنڈہ نہیں لہرائے جا سکتا ان کے کلاسوں میں پاکستان کا معاشرت علوم نہیں پڑا جا سکتا یہاں تک صورتحال چلی گئی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں آنکھیں بند کر کے کہ شایر شکاری مجھے نہیں دیکھ رہا ہے اس تمام تر نازخ صورتحال میں ہمیں قدم اٹھانا چاہیے بڑی خود اعتمادی کے ساتھ ہمیں قدم اٹھانا چاہیے حکومت کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنے چاہیے ہم لڑیں گے اختلاف رائے کریں گے تنقید کریں گے اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے لیکن اگر ملک کو ہماری ضرورت پڑتی ہے تو اپنے وطن عزیز کی چپے چپے کیلئے ہماری خدمات حاضر ہیں پارلیمنٹ کو سیاسی جماعتوں کو سیاسی قائدین کو ملک کے لئے غیر ضروری سمجھنا اس سے بڑی ہماقت اور دنیا میں اور نہیں ہو سکتی جو ہمارے ہاں کی جا رہی ہے یہ سنجیدہ صورتحال ہے ہم انہوں علاقوں میں رہتے ہیں شاید سندھ میں وہاں تو ڈاکوں کا راج ہے آپ کو وہاں کچھے کی صورتحال سے عابستگی ہے اور پریشان ہے لیکن یہاں ہمارے ہاں سٹیٹ کو باقاعدہ چیلنج کیا جا رہا ہے اور صورتحال انتہائی مختوس ہو جک تو اس سارے صورتحال میں ہمارا کردار کیا ہو سکتا ہے میں اب بھی یقین رکھتا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ سے درخواست کی جائے کہ وہ آگے بڑھیں بلوچستان میں جا کر بات کریں لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں کیپی میں آئیں وہاں کے لوگوں سے بات چیت کریں گفتگو کریں تو صورتحال کو دوبارہ واپس اپنے حالت پر لائے جا سکتا ہے لیکن اس انداز سے صورتحال مزید خراب ہوتی چلی جا رہا ہے اور میں چونکہ تجربہ رکھتا ہوں حضرت دو ہزار چھے سے اس سارے صورتحال میں جب ریاست ناکام ہو جاتی ہے تو وہاں ہم جاتے ہیں اور صورتحال کو کنٹرول کرتے ہیں میں ابھی الیکشن سے پہلے افغانستان گیا ایک ہفتہ میں نے گزارا پاکستان افغانستان کے تمام شعبوں میں باہمی تعاون سرحدات کا معاملہ مسلح گروہوں کا معاملہ مہاجرین کا معاملہ باہمی تجارت کا معاملہ ان سب پر تفصیلی گفتگو کے بعد میں مکمل کامیاب واپس آیا اور میں نے وزارت خارجہ اور پاکستان کے ذمہ داروں کو آگاہ کیا اور وہ مطمئن ہوئے اپریشیٹ کیا کہا میکنزم کیا ہوگا میں نے کہا وہ صورتحال کا معاملہ ہے میرا ذاتی معاملہ نہیں ہے میں تو اپنی کے مئسٹیمی کیا تھا ان کی دعوت پر کیا تھا تو یہ کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں لیکن اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر تسلی سے بات چیت کر سکیں یہاں پر سوال اٹھائے جاتے ہیں حملہ ہو گیا بشام میں حملہ ہوا یقیناً بری بات ہے ہمیں اقدام کرنا چاہیے ان کے خلاف سیدھا الزام آ جاتا ہے کہ یہ تو افغانستان کے لوگ ہیں افغانستان کے لوگ ہیں تو افغانستان کے لوگ مجرم ہیں لیکن وہ ایک یا دو چوکیوں کو عبور کر کے کوئیٹے پہنچتے ہیں اور کوئیٹہ سے لے کر بشام اور کوئیستان تک ڈھائی سوچوکیا ہیں ان کو عبور کرنا کیا وہ بھی افغانستان کے زمداری ہے ہم کہاں تھے وہاں سرحدات پر ہماری فوج ہے ان کے بات تو اتنی فوج ہی لے کہ وہ سرحدات کنٹرول کر سکے لیکن اس سارے صورتحال میں صرف اس سے کام نہیں بنے گا کہ ہم زمداریاں کسے اور پر ڈال ہمیں اپنی زمداریوں کی طرف بھی متوجہ ہونا ہوگا دوسری بات میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں یہ چیز اس میں ہے کہ پرائیورٹیز دیکھنی چاہیے اس وقت یقینا یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ جو مسنگ پرسنز ہیں یہ بڑا ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے اب لوگوں کا ان کے پیارے جو ہیں وہ دس دس سال بیس بیس سال سے غائب ہیں ان کو نے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مر چکے ہیں وہ زندہ ہیں وہ جیل میں ہیں بھاگ گئے ہیں جہاں بھی ہو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے خاندان کو بتائے کہ تمہارا بچہ کدھر ہے ہم نے تو وہ چیزیں بھی دیکھی ہیں کہ اگر آرمی پبلسکول کا واقعہ ہوتا ہے آرمی پبلسکول کے واقعے سے ایک سال پہلے ایک نوجوان پکڑا جاتا ہے ایک سال پہلے اور پھر جب فانسیاں دی جاتی ہیں تو آرمی پبلسکول پر حملے کے پاداش میں اس ایک سال پہلے والے قیدی کو بھی اس فرس پر ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ بھی قاتل تھا اور اس کو فانسی دی جاتی ہے اس قسم کی چیزیں لوگوں میں بد اعتمادی پیدا کرتی ہے اس قسم کی چیزیں لوگوں میں نفرت پیدا کرتی ہے میں چاہتا ہوں کہ قوم فوج پر اعتماد کریں لیکن ان اقدامات سے اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے نفرتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور مجھے نہیں خیال کہ یہ نفرتیں ہم آئندہ چند نسلوں میں بھی ختم کر سکیں گے لہٰذا ان وسائل کو ترجیح دے دینے چاہیے وسائل ہیں اور بلوچستان کے وسائل ہیں پنجاب کے وسائل ہیں ان وسائل پر وہاں کے عوام کا حق ہے وہاں کے لوگوں کے آئندہ نسلوں کا حق ہے ان کو اتمنان دیرا دیا جائے کہ آئین پر عمل ہوگا اور اٹھارویں ترمیم کے تحت یہ چیزیں آپ کی ملکیت ہیں ریاست کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جا کر وہاں پر قبضہ کریں یہی وجہ ہے کہ عام مجالس بھی اسوال اٹھائے جاتے ہیں کہ صاحب یہ جو سال دہشتگردی دہشتگردی یہ در حقیقت ان وسائل پر قبضہ کرنی کی ایک وسیلہ ہے جو اس کے لئے استعمال ہو رہا ہے جس کو لوگ ادراک رکھتے ہیں اور اس پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے جی کہ بے روزگاری کا معاملہ ہے ہم لوگوں کو روزگار نہیں دے پا رہے ہیں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے گرتی ہی معیشت کو ہم دوبارہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں ابھی بڑے ایک طویل جنگ ہمیں لڑنی پڑے گی اور بڑے احتیاط کے ساتھ لیکن ایک طرف بے روزگاری ہے ہم لوگوں کو نوکریہ نہیں دے سکتے لوگوں کو روزگار فراہم نہیں کر سکتے دوسری طرف ہم محکموں کو ختم کر رہے ہیں پی ڈی 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 کو ہم ختم کر رہے ہیں یو ٹویلٹی سٹور کو ہم ختم کر رہے ہیں سات سات ہزار دست ہزار ملازمین بیق وقفار ہو جائیں گے اس قسم کا کوئی قانون لانا کوئی بل لانا کوئی ترمیم لانا یہ پاکستان کے ان ملازمین کے ساتھ ان کے خاندانوں کے ساتھ ان کے بچوں کے ساتھ دشمنی ہوگی اور کسی قیمت پر اس قسم کے ترامیم کو ایوان میں قبول نہیں کیا جائے گا یہی وجہ تو ہے کہ ہم مایوس ہو چکے ہیں ہم کدھر جائیں کوئی رول نہیں رہا ہے پارلیمنٹ کا ممبران کا کوئی رول نہیں رہا ہے تب ہی تو اختردان مینگل نے استیفہ دے دیا کہ پھر ایسے ایوان میں کیسے بیٹھوں گا اور یہ ان کے جذبات تو احساسات نہیں ہیں جس طرح کے الیکشن ہوئے جس طرح کے نتائج سامنے آئے جس طرح کا پارلیمنٹ وجود میں آیا یہ احساسات ہم سب کے ہیں یہ اور بات ہے کہ پارٹیوں کا معاملہ ہے کسی پارٹی نے فیصلہ کر دیا کوئی ابھی ایوان میں کردار ادا کرنا چاہتا لیکن اس طرح چلے گا نہیں معاملات کو خراب نہ کیجئے آپ اس وقت چیئر کر رہے ہیں قبی اسمبلی کے اجلاس کو آپ کی طرف سے واضح ہدایات جانے چاہیے کہ ایوان مسترب ہے ملک کے لئے پریشان ہے اور ایوان پر اعتماد کیا جائے ہم جیسے کیسے بھی ہیں فارم سنتالیس کے ہیں آپ سنتالیس کے ہیں لیکن اب اس ایوان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈیجیور نہ سہی ڈیفیکٹو سہی لیکن انہی سے آپ نے کام لینا ہوگا ان کو اپنا ملازم سمجھ کر کہ یہ سب اس لئے بیٹھے ہیں کہ جب ریاست چاہیے گی کہ ترمیم کر لیں تو انہی سے ترمیم کرائیں گے ہم اپنے مفاد کے لئے قانون بنانا چاہیں تو انہیں سے قانون بنائیں گے انہیں کو استعمال کیا جائے گا ہم اداروں کے استعمال کے لئے یہاں نہیں بیٹھے ہوئے ہم آزازی سے ملک اور قوم کی سلمت کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے تو یہ ساری صورتحال ہے میں بہت ممنون ہوں آپ کا کہ مجھے آپ نے ان خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا اور ان کو سنجیدگی سے لیا جائے اس کو خامخہ ایک تقریر اور خطابت دسم جا جائے میں ان حالات کے وجہ سے انتہائی مسترب ہوں انتہائی پریشان ہوں اور مایوس ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ کے پاس کردار ادار کرنے کا کوئی موقع موجود نہیں ہے اللہ تعالی حمبر فضل